جو سانسکرٹک چیزیں ہیں وہ کم دکھائی جاتی ہیں ایوری ڈے لائف میں دیکھیں آپ نے ذکر کیا رنچل پردیش میں سیما پر تینات سینکوں کو لے کر ہم ذکر کرتے رہے ہیں اب ایک بوزرہ درشن دیکھیں رنچل پردیش کا لوگ کہیں گے اس کو کس روپ میں اس کی پہچان ہونی چاہیے تو یہ وہاں پر جو سب سے پرانی جن جاتی ہے ایدو مشمی اس کے ذریعے وہاں کی جو سانسکرٹک دھومی ہے اسے دکھانے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ ایگو دھرت جو ہے اس کو یہ وہاں پر جو تیوہار منا جاتا ہے اس سے جڑا ہوا ہے اب ارنچل پردیش کی یہ سانسکرٹک عوصہ جو ہے جس کو لے کے بار بار زکر ہوتا ہے کہ چین نے کو چلا کے تو ہڑپ لیا لیکن یہ سانسکرٹک دیراست ہندوستان سے ہی جڑی گئی ہے اب اس کو جوڑنے کا ایک دبردست پریاست بھی کیا جا رہا ہے ارنچل پردیش کو لیکن ایسا نہیں ہے کہ کہول ہم سانسکرٹی ہی دکھائیں گے ابھی آپ میکن انڈیا کا سپنا بھی دیکھیں گے ابھی آپ ازدیادولیک بیمان بھی دیکھیں گے ایک کے بعد ایک پورے بھارت کی ایک جھلک اب آپ راجپس پر دیکھیں گے یہ بہت ضروری چیز ہے کیونکہ ہم کو اپنے دیش کے بارے میں کیونکہ اتنی ویبتہ ہے اور اتنا بڑا دیش ہے کئی بار پتا نہیں لگتا کہ گوہ کہاں ہے اور ارنچل کہاں ہے اور گوہ کا آپ دیکھیں تو ایک مشرن تھا گٹار سے لے کے ٹرڈیشنل پیشمنٹ کا ایک اور چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی ہلکی ہلکی بھولنہ باندھی جو